اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ شلجم گوشت کے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسے کہ شلجم کا سیزن ہے آپ بھی اس ریسپی کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شلجم گوشت کے ریسپی کو دیکھیں سٹارٹ سے اند تک تاکہ کوئی سٹیپ نہ ہو اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے مٹن 1.5 kg 1 ڈر ٹوماٹر 10 سے بندہ جوے لسن کے دو انچ کا ادر کا ٹکرا اور پیاز درمیانے سائز کا دو سے تین ادر ان سب چیزوں کو کوکر میں ڈال دیں ادر کو ہم نے کرش کر لیا ساتھ ہی ہم ایک گلاس پانی شامل کریں گے نمک 1 ٹیبل سپون یا حضر زائی کا لان میٹ پاورڈر 1 ٹیبل سپون حلدی 4 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون سابت کا لیمیٹ 1 ٹی سپون یہ سب چیزیں ڈال کر ہم میڈیوم فلیم پر اسے پریشر لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے گوشت اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس میں ون کپ آئل ڈالیں گے اور اسے بھون لیں گے بنائی کے دوران چمچ سے مسالہ پیستے رہیں گوشت ہمارا بھون چکا ہے آئل الہدہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کلو شلجم شامل کریں گے شلجم کو اس طرح سے ہم نے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کر لیا شلجم ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں اور ہاف گلاس پانی ڈال کر سٹیم دے دیں تقریباً دو منٹ کے لیے سٹیم آنے کے بعد شلجم مچھے سے گل چکے ہیں شلجم گوشت کو آپ تقریباً دو سے تین منٹ تک دم پہ رکھتے اور پھر سرپ کر لیں ہمارا شلجم گوشت بلکل تیار ہے اسے دنیا سے گارنش کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ